اسلام دوستو کیا آنے سب کے خیریت سے ہیں جن لوگوں کے پاس فائلز موجود ہیں جنہوں نے یہ کانٹریکٹس کی ہے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کسی کمپنی میں ہم نے انویشمنٹ کی تھی ہمارے پاس یہ فائل ہے یہ ایگریمنٹ ہے یہ پچاس لاکھ ہی ہم نے ان سے ایک شاپ لی تھی پچاس لاکھ روپے میں جو ہے ہر مہینے امیرنٹل ویلیو بھی لے رہے تھے اب یہ ہے کہ ہم بائی بیک کا کمپنی کو کہہ رہے ہیں تو کمپنی بائی بیک نہیں دی رہی ہمیں وہ پیسے وہاپس نہیں دی رہی ویلیکہisms کی ہے 75 لاکھ روپے ہے اور تیل ڈیٹ ہم نے جو ان سے رنٹل ویلیو لی ہے وہ لیٹ اس سپوز دس لاکھ روپے لے لی ہے پچاس لاکھ روپے ہم نے انویسٹ کیا تھا تو ابھی کمپنی نے ہمارا جو 75 لاکھ لے نا ہے اور کمپنی ہمیں بائی بیک نہیں کری ایسا کرتے ہیں کہ کمپنی پر کوئی گیز کر دیتے ہیں اور ان سے 75 لاکھ لیتے ہیں جا کے یہ اگر ذہن میں خام خیالی ہے نا افساروں کے اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی بھی تو یہ تو بلکل بھول جائنا مجھے ترس آتا ہے جب ایسے لوگ پر سمنی آتے ہیں کل دن بھی بھائی بیٹھے ہوئے تھے یار اتنے پیسے تو میں نے پہلے دیا وہ کہتے ہیں ابھی تو ایکریمنٹ کے مطابق تو ابھی جو ہے یہ فائل اتنے ہی ہونے چاہیے آپ کو میرے سال سے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میں سمجھا دیتا ہوں کچھ کم نہیں تھی جنہوں نے فائلے بیچی تھی انہوں نے کہتا ہے ہم سے شاپ لے لیں پچاس لاکھ کی اگلے سال پچپنگ کی ہو جائے گی پھر ساٹھ کی ہو جائے گی پھر پچتر کی ہو جائے گی ہر مینے ہم سے لے لیں اس کا لاکھ روپے رنٹ لے لیں لوگوں نے دڑا در وہ شاپ وہ شاپ کہتی صرف فائلے تھی کوئی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا اب جو کیسے میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا کلیم ہے کتنے ہیں کلیم ہے جی اچھا یہ میرے تھو نہیں ہوئی میں نے کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرائی ہوئی تو یہ اتنے ایک اکلیم ہے ہمارا 75 لاکھ اکلیم ہے میں نے کہا دیئے کتنے سے 50 لاکھ دیئے تھے وہ تو تب دیئے تھے اب تو 75 بنتا ہے میں ہستا ہوں ان پر آگر آپ کے باس کوئی ایسی فائل موجود ہے کوئی ایسے پیسے موجود ہیں اور آپ کو رنٹل ویلیو آنا بند ہوگی ہے یہ آپ کمپنی کو کہتے ہیں بائی بیک لے لو وہ بائی بیک نہیں دے رہے سمجھے وہ فراڈ ہے آج ایک میریہ میں ایک اور بہت بڑا کمپنی ہے بہت بڑے گروپ آف پتہ نہیں کیا تھا فارغ ہوگے وہ اب ہوتے جائیں گے سارے فارغ ہوں گا یہ یہ سارے فارغ ہوں گے جو ایسی صورت کے نظام پر چل رہے تھے ان کا بڑا گرہ ہوگا میں گفتار ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی اگر وہ پیسے جو ہے نا کمپنی وہ نہیں دے رہی نا واپس کوئی رنٹل ویلیو نہیں دے رہی تو وہ پیسے گئے بس بھول جائیں نمبر ایک اب نمبر دو سیٹلمنٹ کی طرف آتے ہیں سیٹلمنٹ کیسے کرنے میں سب یہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے سیٹلمنٹ پر بیٹھنا نہ جا کے تو آپ ٹیبل پر یہ نہیں کہہ سکتے جی پچاس لاکھ میں نے ان کو دیا تھا آج ویلیو پچھتن لاکھ روپے ہے کس چیز کی ویلیو پچھتن لاکھ ہے وہ کدھر ہے وہ شوق وہ اگزیسٹ نہیں کرتی وہ تو خالی بکواس کیوئی تھی ان لوگوں بکواس تھی وہ ریالیٹی میں جو اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو وہ اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اب جب آپ ٹیبل میں بیٹھیں گے اب جس رکل میرے پاس ایک ایس ہے بھائی کہتے ہیں پچاس لاکھ روپے جو ہے میں نے دیا ہے اب تو پچھتر اسی بند گیا اس کو چھوڑ دو میں نے کہا میں نے کہا پچاس دیا ہے تو اتنے سالوں میں لیا کتنا رینٹل ویلیو کی فارم میں اسے کہا جی بیس لاکھ لے لی میں کہا سمجھو آپ کا تیس لاکھ روپے پیڈنے بیس لاکھ لے چکے واپس جو پچاس دیا تھا نا فراڈیو کو بیس لاکھ لے لیا اس سے آپ نے اب تیس لاکھ پیڈنگ ہے ذہن سے نکال دو خام خیالی کیسی لاکھ پیڈنگ ہے کوئی ٹکانہ نہیں ملنے لگا بتا رو بڑا کلیر لی اب یہ تیس لاکھ کیسے مل رہا ہے اس سے جان چھوڑا اب وہاں پر کمپنی آفر کر دیتی ہے بھائی اپنے حال پر رہم کرو جو پیسے دے دی ہو گئے جو آ گئے جو آ گئے غنیمت جانو جو بچ گئے اسے سیٹلمنٹ لو لو سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے جو بڑی کمپنیز ہیں جو پیسے نہیں دے پا رہی ہیں جو بیٹھی بھی مارکیٹ میں بھاگ نہیں رہی ان کے بطلے میں کوئی جگہ کر رہے ہیں تینجیبل پراپٹی دے رہے ہیں بس وہ لے لو بھلے وہ دس لاکی ہے پدھنا لاکی ہے جتنے مردے میں ویلیویشن ڈالنے دونے وہ پراپٹی میں گنورٹ ہو جو اور اس کو چھوڑ دو پہ چار پانچ سال یہ تو سزا ہے نا پہلے تین سال سود پہ کام کیوں کیا سود پہ پیسے کیوں دیئے ساپ پتہ لگ رہا تھا سود ہے کیوں دیئے نہیں دینے تھے بلکل نہیں دینے تھے کچھ دو بڑی کمپنیز ایسی تھی دو بڑی کمپنیز جن کا سٹرکچر ایسا تھا بیلڈنز ایسی تھی جس میں پ ذہن سے دھیان سے اکل سے اب یہ جو غلطی کی ہے اس کا ڈیوارڈ تو ملے گا اچھا خاصا پانشمنٹ ملے گی پچاس لاکھ کروڑ پہ لگایا ہے نا کہیں پر ٹھیک ہے تو یہ نہ سوچنا ہے کہ کروڑ پہ کا ڈیٹھ کروڑ واپس آ جگہ نہیں آگا پاکستان کچھ نومی کانٹیکس میں نہیں آتا ایکریمنٹ ہے جائیں کیس کریں جتنے کرنے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیس کریں نہ کریں پیسے ڈوبتے نہ ڈوبتے نہ ڈوبتے نہ ڈوبتے نہ ڈیٹیل میں نہیں جان جو اور چل رہنا میں وہ بتا رہا تو کرنا یہ ہے کہ جتنے پیسے لے چکے ہیں وہ اس کو اپنے ڈالنا ہے کہ ہاں اتنے پیسے ہم نے دیئے تھے ہم واپس لے چکے ہیں ڈیویویوشن ہے منی تو بھی کوئی سائیڈ پر رکھ دینا وہ تو چھوڑ ہی دیا جو بچے ہوئے پیسے ہیں میری ایڈوائیس سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے بچے ہیں اگر وہ اس کے بدلے آپ کو پوپٹیاں وغیرہ دینا ہے تو اپنے نام کروالیں اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے سمجھ لے نقصان ہوا ہے ڈیویویوشن کا نقصان ہوا ہے جتنے پیسے وہاں پہ کنورٹ کرتے ہیں اس کے بینفٹ کے لیے دو چار پانچ چھ سال مزید ویٹ کریں تاکہ وہ جو پروپٹی ملتی ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ جائی ہے وہ زیادہ پہنگی بھگ جائے بعد میں تاکہ سارا کے سارا لاس کور ہو جائے یہ کریں اور آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کیجے گا دعا محال رکھیں گا اپنے بہت سارا خیال رکھیں گ محال رکھیں گا